سبح پرواز چاترو آج ککشہ دس بسہ ہندی چھتیج بھاگ ٹو پارٹ ہے نیتا جی کا چسمہ اس کے لیکھک ہیں سوہم پرکاس اس میں پارٹ بن میں ہم نے جو ادھن کیا تھا پارٹ کے لیکھک کا جیون پرچے اور پارٹ کا سنشپت سارانس اس کا ادھن کیا تھا اور آج پارٹ ایک کے پارٹ ٹو پارٹ ٹو ہے تو پارٹ ٹو میں ہم پارٹ سے سمندت جو ابھیاز پرسنوطر ہیں ان پرسنوطر کا ادھن کریں گے اس میں لیکھک نے کیا کون کونسی باتیں بتائی ہیں پرسنوطر کے مادہن سے وہ سب کا ہم ادھن کریں گے کبھی اس میں لیکھک یہ چتر ہے سوہم پرکاس کا جنہوں نے یہ پارٹ نیتا جی کا چسمہ لکھا کہ نیتا جی کی دیش بکتی اور نیتا جی کے چسمے کی جو بسیستہ ہے کہ چسمہ کیا ہے کیسے ہے مورتی پر کس پرکار سے لگتا ہے اس سب بات کی اس میں ایک کہانی بتائی گئے لیکھک آٹھوے دسک کے سمکالین مہتپونڈ کہانیکار ہیں ان کا جنب انیس سو سنیتالیس اندور مد بردیس میں ہوا تھا انہوں نے مکینیکل انجینئرنگ کی پڑھائی کر کے ایک عدیوگک پرتستان میں نوکری کرنے والے سوہم پرکاس کا بچپن ادھیک تر رائستان میں بیتا یہ پارٹ ایک گدھخنڈ چھت پارٹو کا جو پارٹ ہے نیتا جی کا چسمہ یہ چھتر ہے اس میں اور آج ہم اس پارٹ ایک نیتا جی کا چسمہ پارٹ کے مادم سے پرسنکتر پرسنکتر کا دن کریں گے یہ پارٹ ٹو کا ویڈیو ہے کل ہم نے پارٹ ون میں نیتا جی کا چسمہ کا جو سارانس اور لیکھک کا جیون پرچے پڑھا تھا اب پارٹ پستک کے پرسنکتر کا ادھن کریں گے پہلا پرسن ہے سینانی نہ ہوتے ہوئے بھی چسمے والے کو لوگ کپٹن کیوں کہتے تھے کوششن سمجھ لیں سینانی نہ ہوتے ہوئے بھی چسمے والے کو لوگ کپٹن کیوں کہتے تھے اس کا آنسر ہوگا کہ سینانی نہ ہوتے ہوئے بھی چسمے والے کو لوگ کپٹن اس لیے کہتے تھے کیونکہ اس کا ہردہ دیز وقتی کی وابنہ سے اوت پروت تھا وہے کبھی سینہ میں نہیں رہا تھا پھر بھی اپنے دیز کے دیز وقت نیتاؤں کا پورا سممان کرتا تھا اس لیے بہن نیتا جی کی ادھوری مورتی پر وار وار چسمہ لگا دیتا تھا ہم اسے دوسرے طریقے سے یہ بتا سکتے ہیں کہ چسمے والا نہ تو سینانی تھا اور نہ نیتا جی کا ساتھی اور اس کے ساتھ نہ ہی آجاد ہند پوج کا سپاہی تھا پھر بھی لوگ اسے کپٹن کہہ کر بلاتے تھے کیونکہ اسے دیز وقتوں سے بہت پریم تھا اس کے اندر دیز وقت کی بھابنہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی فہن نیتا جی کا ادھر سممان کرتا تھا اس لیے لوگ اسے چسمے والے کو کپٹن کہتے تھے دوسرا کوشن ہے حالدار صاحب نے ڈرائیور کو پہلے چورائے پر گاڑی روکنے کے لیے منع کیا تھا لیکن بعد میں ترنت روکنے کو کہا کیا قرآن تھا حالدار پہلا اس کا پارٹ ہے حالدار صاحب پہلے مایوس کیوں ہو گئے اس میں اس کا انصر ہوگا حالدار صاحب کو لگا تھا کہ کیپٹن کی مرتو کے بعد اب کسوے کے مکھو باجار کے چورہائے پر لگی صبح شندر بوز کی پرتیمہ کی آنکھوں پر چسمہ نہیں ہوگا چسمے کا نہ ہونا کوئی سادہانسی بات نہیں تھی اس کا سیدھا سیدھا ارث یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسوے کے لوگوں میں دیش وقتی کی باونا نہیں رہی تتھا جنتہ میں جاگ رکتہ کا ابحاب ہے اسی کاران سے وہ مایوس ہوئے ہوں گے دوسرا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں حالدار صاحب اس لیے مایوس ہو گئے ہوں گے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کیپٹن کے جانے کے بعد مورتی تو بینہ چسمے کیا دھوری ہوگی دوسرا کوشن مورتی پر سرکنڈے کا چسمہ کیا امید جگاتا ہے مورتی اس کا آنسر ہوگا مورتی پر سرکنڈے کا چسمہ امید جگاتا ہے کہ ہمارے آنے والی پیڑی میں دیس پریم کی بھاونہ ابھی بھی جیبت ہے اس دیس کے نرمان میں اور لوگ اپنے اپنے طریقے سے یوگدان دیتے ہیں وڑے ہی نہیں بچے بھی اس میں سامل ہیں دیس وقت کیپٹن مر کر بھی اس کے بچوں میں جندہ ہے اس کا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں مورتی پر سرکنڈے کا چسمہ یہ امید جگاتا ہے کہ ہمارا دیس دیس وقتوں سے رہیت نہیں ہے دیس کے پرتی ایک سکاراتمک بچار دھارہ کو پرکٹ کرتا ہے سرکنڈے کا چسمہ کسی گریب وچے دورہ بنائے ہوا اس چسمہ اس بچار کا بھی ساکچی ہے کہ دیس کی بھاوی پیڑی میں بھی اپنے دیس وقتوں نیتاؤں کے پرتی پورا سممان اور دیس وقتی کی بھاونہ ہے اگلا کوشن حالدار صاحب اتنی سی وات پر بھاوک کیوں ہوتے حالدار صاحب اتنی سی وات پر بھاوک کیوں ہوتے اس کا انصر ہوگا پرتما کی آنکھوں پر سرکنڈے کا چسمہ جیسے اتنی سی وات نے یہ صد کر دیا کہ اس قصوے میں اب ایک نہیں انیک کیپٹن جیوت ہیں جو راشت کے پرتی اپنے اتردائیت سے پرچت ہیں وال کیپٹن روپی بچوں کا سہا سکاریے انہیں احساس کروا رہا ہے کہ کسی پرساسنی قدکاری یا ووڈ تتہ مورتی کاروندارہ سمانت بیقتیوں کی پرتماعیں لگوانے تتہ بنانے میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو دیش کی بھاوی پیڑی ان پرتماعوں کو ان کے ادھورے پن کے ساتھ قدعہ بھی نہیں رہنے دے گی یہی سوچ کر حالدار صاحب بھی مایوس ہو گئے ہوں گے اس کا ہم دوسرے طریقے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں حالدار صاحب اس لئے بھاوک ہو گئے ہوں گے کیونکہ انہیں یہ بات بہت بڑی لگی سرکنڈے کا چسمہ نیتا جی کی مورتی پر لگانا بات بہت بڑی لگی سرکنڈے کے چسمے نے حالدار صاحب کے ہردہ میں سوئی ہوئی جو آسا تھا آسا کوچ جگہ دیا اور انہیں اپنے دیش کے بھاوی کرندہاروں میں بھی دیش بھاکتی کی بھاونا کے سجیبتہ کے درسن ہونے لگے اگلا کوشن ہے اس میں آسا اسپسٹ کریں آسا اسپسٹ کریں پہلا کوشن ہے اس میں وار وار سوچتے کیا ہوگا اس قوم کا جو اپنے دیش کی خاطر گھر گرستی جوانی جندگی سب کچھ ہوم کر دینے والوں پر بھی ہستی ہے اپنے لئے بکنے کے موقع ڈھونڈتی ہے اس قطن کا آسا ہے کہ حالدار صاحب چسمے والے کی مرتو کی خبر سن کر بہت بھاوک ہو گئے وہ سوچنے لگے کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو سچے دیس وقتوں پر ہستے ہیں سچے دیس وقت دیس کے لئے اپنی گھر گرستی جندگی آدھی سب کچھ نوشاور کر دیتے ہیں لیکن سوارتھی لوگ ان کا مجاگ پڑاتے ہیں اور سویم دیس کے وارے میں بلکل نہیں سوچتے ہیں لالچ میں آ کر وہ اپنے کو بھی دیس میں لوگ اپنی سوارتھ صدی کسی بھی پرکار سے پوری کرتے ہیں پرنت دیس سروس ولدان کرنے والے کا مجاگ اڑاتے ہیں اس دیس کے بھوست کبھی بھی اجل نہیں ہوگا اس کا ہم اس طریقے سے بھی بتا سکتے ہیں کہ حالدار صاحب کیپٹن کی مرتو کا سما چار سن کر اس لیے اداس ہو کر سوچنے لگے تھے کہ ہمارے دیس میں ان لوگوں کا کیا ہوگا جو سروس دیس پر سروس نشاور کرنے والوں پر بھی بیانگ کرتے ہیں کٹاکش کرتے ہیں اور اپنا سوارتھ پورا کرنے کا افسر تلاستے ہیں نگر پالکہ کے عدیقاریوں نے دوری ہے یا پوری اس میں ان کا کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا کیول اپنے سوارتھ کے لیے تاکی وعد میں لوگ ان عدیقاریوں کو یاد رکھیں اب اگلا کوشن ہے پان والے کا ریکھا چتر پرست کیجئے یا ہم کوشن کہہ سکتے ہیں پان والے کا چر چتر کیجئے اتر ہوگا اس کا کسوے کے مکھ چورائے پر پان والے کی ایک دکان ہے وہاں ہمیسہ بھیر لگی رہتی ہے پان والا ہمیسہ پان کھاتا رہتا ہے اس کے موں میں ہمیسہ پان تھوسا ہوا رہتا ہے وہے کالا تتھا موٹا ہے اور ساتھی خسمجاج بیگتی ہوئی ہے اس کی تھون وہر نکلی ہوئی ہے وہے ہستہ ہے تو تون تھرکتی رہتی ہے اس کے دانت پان کھانے کے لال اور کالے دکھائی پڑتے ہیں کسوے کے ساری جانکاری اس کے پاس ہوتی تھی جسے وہے اپنے گرہاکوں کو رسیلے انداج میں حاص تا ویانگ کے مادہم سے سناتا تھا کیپٹن کو لنگڑا تطھ پاگل کہہ کر اس کا مجاگ اڑانے والا ایک دن کپٹن کی مرتو کے پاس شاہد اسے یاد کرتے ہوئے بھابک ہو جاتا رونے لگتا ہے اس کو دوسرے طریقے سے ہم ایسے ہی بتا سکتے ہیں فان والا ایک کالے رنگ کا خس مجاج بیقتی تھا چورہ پر اس کی پان کی ایک چھوٹی سی دکان تھی بہت سارا دن مہوں میں پان دوائے رہتا تھا کالی لال وطی سی موڑی تھون والا ویقتی تھا چسمے والے فر بیانگ کرتا ہے اور اس کے مرنے کے بشاد بہت اداس بھی ہو جاتا ہے ایسے بھی بتا سکتے ہیں اگلا بھو لنگڑا کیا فوج میں جائے گا پاگل ہے پاگل کیپٹن کے پرتی پان والے کی اس ٹپڑی پر اپنی پرتی کریا لکھئے اسے ہم اپنے آدھار پر لکھ سکتے ہیں اس کوشن کا انصر ہمیں پان والے کا کیپٹن کو لنگڑا یا پاگل کہنا اچھا نہیں لگا کیونکہ سچے دیش بھکت کا مجاگ اڑا رہا تھا کیپٹن کے دیش پریم کو اس کا پاگل پن سمجھتا تھا کیپٹن کے پرتی اس کے من میں آدھار پریم جیسی کوئی بھاونا نہیں تھی پان والے کے دوارہ ایسی ٹپڑی کرنا ہمارے لیے اچھی بات نہیں لگی اس درشتی سے پان والے کا ویوہار انچت بھی لگا کیپٹن نے چسمہ لگا کر ایک طرف نیتا جی کی مورتی کو پون کیا اور دوسری طرف کسوے کی کمی پر بھی پردہ ڈالا ایسے دیش بھکت کے حردے کے بھاووں کی اپیکشا کرنا گرہاکوں کے سامنے پان بیشتے ہوئے باتوں کے چٹپڑے مسالے کے روپ میں کپٹن کے لیے اب سبد کہنا اتیان تھی دربا گفون معلوم پڑتا ہے اس کو دوسرے طریقے سے ہم ایسے بھی بتا سکتے ہیں کپٹن کے پرتی پان والے کی ایسی ٹپلی دربل ہونے کے باوجود بھی ہردے سے بہت سوال ہے جو دیس وقت نیتاؤں کے پرتی پون سممان کا بھاو بھی رکھتا ہے پان والے کا ایسا مجاک اڑانا اس کی سنکین چھوٹی مان سکتہ کو پرکٹ کرتا ہے اتہا اس کے وسے میں لنگڑا کہنا پاگل کہنا یہ سب سروتہ دربا کو پون ہے یہ پارٹ کے ابھیاس والے کوشن تھے اب جیسے اس میں اترکت اگر کوشن ہوں کی اگر بات کرتے ہیں تو اترکت کوشن ہوں جیسے یہ کوشن ہے حال دار صاحب ہمیں سچ چہرہ پر رکھتے اور نیتاجی کو کیوں نہار دے دے اس کا آنسر ہو سکتا ہے یہ دیس وقت نیتاؤں کے پرتی آدھر سمان کی بھاونہ ان کے پرتی کرتک گتا کیوں پرکٹ کرنے کے لئے ہمیں اس چہرہ پر رکھتے تھے اسی کے ساتھ پارٹ کے آدھر پر اور کوشن ہو سکتے کیپٹن بار بار مورتی پر چسمہ لگا دیتا تھا اب اس کا آنسر ہو سکتا ہے کیپٹن سچا دیس وقت تتہ ستن تتہ سین آنیوں کا سمان کرنے والا وقت تھا اس لئے وہ بار بار نیتا جی کی مورتی پر چسمہ لگا دیتا تھا اب اس پارٹ سے سمان اور کوشن ہے کہ آپ اس طرح کی مورتی لگانے کے کیا ادیس ہو سکتے ہیں جیسے کچھ کسبوں میں سہروں میں مہانگروں میں اس پرکار کی مورتی لگانے کے کیا ادیس ہو سکتے ہیں اس کا آنسر ہو سکتا ہے کسبوں سہروں مہانگروں کے چورائیں پر کسی نہ کسی چھیتر کے پرسد وقتی کی مورتی یا دیس وقتوں کی مورتی لگانے کے نمی لکھ ادیس ہو سکتے ہیں جیسے نمبر ایک بچوں کو بھی ان کے جیسا بننے کی پرنہ دی جائے نمبر دو مہا پرسوں کے جیون کی گھٹنا سے جنتہ کو افغت کرایا جائے نمبر تین نئی پیڑی کو پرسد وقتیوں کے مہان یوگدان سے پرچت کروایا جائے آگے اس مورت جو اب اگلا اس طریقے سے کوشن ہے